چینی نائب صدر وانگ چشن کا لاہور میں دوسرا روز چینی نائب صدر بادشاہی مسجد سمیں تاریخ مقامات کا دورہ کریں گے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات گورنر ہاؤس کے اطراف میں مال روڈ کو کنٹینرز ڈگا کر بند کر دیا گیا گورنر ہاؤس سے رنگ روڈ تک سڑکے بند رکھنے کا فیصلہ عبداللہ گل انٹرچیز تک روڈ بھی ٹرافک کے لیے بند رہے گا شہری بھتی چوک سے منار پاکستان تک سفر نہ کریں شادرہ سے آنے والی ٹرافک بیگن کوٹ شاپ سگیاں پل سے شہر میں داخل ہو سکے گی ٹرافک ایڈوائزری جاری ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانہ سیکیٹری قانون پنچاب تائنات نظیر احمد گجانہ کی دو سال کے کانٹریکٹ پر تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری سیکیٹری قانون پنچاب کو ایم پی ون وکیل کی مرات اور تنفاہ میں لگی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے اکیس سال ہو گئے اٹھائیس مائی پاکستان کے لیے ناقابل تسخیر دفاع کا دن آج کے دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا میں دھاک پٹھائی یوم تکبیر پر قوم مت تہے شہر بھر میں مخلف تقریبات مناخت ہوں گی نون لیگ کا یوم تکبیر بھرپور طریقے سے منانے کا احلان جلچے ضلوس اور تقریب کی تیاریاں مریم نواز اور حمزہ شہباز خرطاب کریں گے حمزہ شہباز کی تین مقدمات میں زمانت کی درخواستیں جسٹس سالی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکھنی بینٹ سمات کرے گا حمزہ شہباز آج لاہور ہائی کوٹ میں پیش ہوں گے آلشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس کی احتساب عطالت میں سمات نیب حکام شہباز شریف کی حاضری معافی سے متعلق درخواست پر جواب چمع کروائیں گے شہر میں اقوا کی ایک اور واردان شہر کے ساتھ داتا دربار حاضری کے لیے آئی خاتون اقوا پچیس سالہ حملہ خاتون کو مبینہ طور پر نشاور چیز کھلا کر اقوا کر لیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پولیس نے مقفیہ کے شوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا جج کو کرسی مارنے والے وکیل کی ساڑھے اٹھارہ سال سزا کا معاملہ پنجاب آر کانسل کی کال پر وکلا کی ماں تحت عطالتوں میں جزوی حرطال جاری وکلا عطالتوں میں پیش نہ ہوئے ہزاروں کیسز ملتنے